السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمد و نسلی علی رسولی الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ سرزمین بندہ نواز بلبرگا شریف پر بزمن عرصے حضور علیہ امام احمد رضا فاضل عبریل ورحمہ کے مناسبت سے ایک عظیم شان سنی استعمال بانوان ایمان بچاؤ بیٹی بچاؤ کے نام سے نقاط کیا گیا ہے بطاریخ بائیس اگست بروز جمرات بعد نماز عشاء بمقام مغل گارڈن جس استعمال سے خطاب کرنے کیلئے مختلف علماء کرام مختلف مضامین پر تشریف لا رہے ہیں جس میں اصلاح معاشرہ کے حوالے سے ایمانیات کے حوالے سے عقائد کے حوالے سے گفتگو کی جائے گی کیونکہ آج کے دور میں پرفتن دور میں عقائد کے مسائل ہو یا اصلاح معاشرہ کے حوالے ہو جو حالات ہیں وہ ہم سب اچھی طرح سے واقف ہیں اس لئے وقت کی اہمیت کو سمجھتے بھی موقع کی نزاکت کے پیش نظر یہ ایک سننی استعمال رکھا گیا ہے جس میں ہمارا آپ خود شریک ہو کر اور دوسروں کو بھی ترغیب دے کر کے اس دلسے میں شرکت کریں اور ساتھی اپنے ایمان و عقائد کے حوالے سے اچھے بیانات سے مستفید ہو اور اس نوان کے لئے خاص کر اس استعمال سے جہاں مردوں سے خطاب ہوگا وہیں عرطوں سے بھی خطاب ہے اور عرطوں کے لئے باقاعدہ پردے کا احتمام ہے لہذا ہماری مسلم ماں بہنے سے بھی گزارش ہے کہ خود بھی اس پرگرام میں شامل ہو دوسروں کی بھی شرکت کی دعوت دے اور کثیر تداد میں آ کر کے اپنے علم و عمل میں اضافہ کریں اللہ تعالیٰ و تعالیٰ ہم تمام کو دارائن کی سعادتوں سے نوازے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ جیسا کہ مفتی صاحب قبلہ نے آپ کو بتایا کہ یہ کوئی عام کانفرنس نہیں ہے یہ کوئی عام پرگرام نہیں ہے یہ جہاں اصلاح اعمال کے لئے یہ پرگرام مناقض کیا گیا ہے وہیں خاص توجہ اور خاص انوان اصلاح اقائد کے حوالے سے بھی ہے الحمدللہ اس پرگرام میں علماء اہل سنت کے بڑے بڑے علماء اکرام تشریف لا رہے ہیں میں ان کے ناموں کا اعلان کرتا ہوں اور جن انوان پر وہ خطاب فرمانے والے ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں سب سے پہلے خطاب ایمان بچاؤ بیٹی بچاؤ کے ٹاپک پر حضرت علامہ مولانا مفتی زبیر صاحب قبلہ شیخ الحدیث جامعہ غوثیہ ممبئی پھر ان کے بعد ایک بہترین انوان سیدہ فاطمت الزہرہ کی عظمت اور شان کے حوالے سے اولاد غوث آزم حضرت مولانا سید امین القادری صاحب قبلہ نگرہ سنی دعوت اسلامی مالے گاؤں خطاب فرمائیں گے پھر حضور آلہ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ اور اصلاح معاشرہ کے حوالے سے دائیہ کبیر حضرت اللہ مولانا شاکر علی نوری مدد خطاب فرمائیں گے تو میں تمام گلبرگا کے تمام اہلِ گلبرگا سے گزارش کرتا ہوں کہ جہاں آپ شرکت فرمائے وہیں اپنے گھروں سے خواتین کو بھی اس کا پیغام پہنچائیں انہیں بھی دعوت دیں یہ پروگرام بہت ہی خاص پروگرام ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ کامیاب کرنے کی کوشش کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ تعالیٰ وبرکاتہ